بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الكتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اے محمد یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وبہی نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہ واصحابہ وآہل بیتہ وصلا مجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيدًا الْخَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْعَمْرُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ امیر مرکزی جمیتِ الْحَدِيثِ ہِند حضرت مولانا عزر علی امام مہدی صرفی حفظہ اللہ و دیگر علماء کرام و ذمہ دارانِ جماعت بزرگانِ دین نوجوانانِ اسلام عزیز بچوں اور ماہی بہنوں مجھے آج جس عنوان پر کہنے کا حکم دیا گیا ہے وہ عنوان ہے ذمہ داران اور پھر جماعتی اخوان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے ایک تو امیر ہیں دوسرے معمور ہیں ایک تو ذمہ داران ہیں جماعت و جمعیت کے اداروں کے مساجد کے اپنے خاندانوں کے اور اپنے گھرانوں کے ذمہ دار ہیں اور پھر ان کے ماتعت رہنے والے افراد ہیں ان کے درمیان میں تالمیل کیسا ہونا چاہیے ان کی صفات کیسی ہونی چاہیے اور ان کے اخلاق کیسے ہونی چاہیے اس سلسلے میں چونکہ وقت بہت نہیں ہے مختصر وقت ہے اور مختصر وقت میں بھی ایک مخرر اپنی معلومات کو سمیٹ کر پیش کر سکتا ہے میں تمام اخوان سے کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ کسی کی زندگی کو ایڈیل بنانا چاہتے ہیں چاہے وہ امیر ہو مامور ہو خائد ہو سپہ سالار ہو معلم ہو منصف ہو تاجیر ہو مدرس ہو طالب علم ہو مجاہد ہو عابد شبزندہ دار ہو ان سب کو چاہیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خائد سمجھیں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے رشاد فرمایا لَخَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ غُصْوَةٌ حَسَنَةٌ تمہارے لئے ایڈیل لائف اگر کسی کی ہو سکتی ہے کسی کی زندگی کو اگر تم اپنے لئے ایڈیل بنانا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایڈیل بناو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کام آنے والے ہر شعبہ زندگی کے لئے رہنمائی ہے رہبری ہے لہٰذا جماعت اہل الحدیث جو اہل حدیث یہاں کانفرنس مناخد ہوئی ہے دنیا کو دعوت یہی دیتی ہے کہ سب سے پہلے وہ کتاب اللہ اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سنت جس کو سیرت بھی کہا جا سکتا ہے سیرت تویبہ بھی کہا جا سکتا ہے اس کو اپنانے اور ان دونوں کتابوں پر عمل کرنے کی دعوت دیتی ہے بزرگو عزیز نوجوانوں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں جو سورہ آل عمران کی ایک سو ونسٹھویں آیت کریمہ ہے اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَتِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ یہ اللہ رب العالمین کی آپ پر سب سے بڑی مہربانی ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے خطاب فرمایا اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فَبِمَا رَحْمَتِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اے نبی آپ پر اللہ رب العالمین کا یہ بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو مزاج کا نرم بنایا ہے شیری گفتار بنایا ہے شیری زبان بنایا ہے آپ کو میٹھی زبان عطا کیا ہے آپ کے مزاج میں نرمی ہے ملائمت ہے حلم ہے بردباری ہے اللہ رب العالمین نے بہت بڑی نعمت کا اللہ نے اس میں ذکر فرمایا ہے مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اس میں سب سے پہلے لکھا گیا ہے کہ ذمہ داران کہ اخلاق کیا ہونے چاہیے میں جماعت کا خادم ہوں اور آپ میں سے بہت سے حضرات جماعت کے خادم ہیں ان کے اندر سب سے پہلی جو خوبی ہونی چاہیے وہ یہ کہ ان کے اندر نرمی ہونی چاہیے ان کے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے نرمی ہو تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتایا اس آیت کے اندر سختی ہو تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے اس میں اللہ رب العالمین نے بتا دیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَضَّنْ غَلِيضَ الْخَلْبِ لَنْ فَضُّ مِّنْ حَوْلِكَ اگر آپ سنگ دل ہوتے سخت دل ہوتے ترش رو ہوتے اور آپ کی زبان تلخ ہوتی تو یہ سارے صحابہ جو آپ پر فیدہ کا ابھی وہ امی کہتے ہیں جانسار ہیں اپنی جان فیدہ کرنے کے لئے تیار ہیں ہم اور ہمارے والدین آپ پر فیدہ ہو آپ کے چاروں طرف پروانوں کی طرح آپ کے لئے نسار ہیں وہ ایسا نہ ہوتا یہ آپ کے پاس سے چھڑ جاتے بھاگ جاتے اور آپ کے خریب نہ ہوتے صحابہ کرام نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت جو احترام فرمایا کرتے تھے اس کو آپ سن چکے ہیں علماء کے زبانی سحیل بن عمر آیا سلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام جس طرح کا عدب و احترام کرتے تھے جس طرح کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریم فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو خاموشی کے ساتھ سنتے اور جب آپ عضو فرماتے تو پانی کے خطرے زمین پر گرنے نہ دیتے سحیل بن عمر نے جا کر کہا اہل مکہ سے کہ میں نے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں ان کی مجلسوں میں میں نے شرکت کی ہے وعد و احترام و عزت و تقریم جو صحابہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں ایسی میں نے کہیں نہیں دیکھی وہ نتیجہ تھا کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج کے بہت نرم تھے باتیں سنتے تھے سامنے والے کی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ راستے میں چلتا ہوا اگر کوئی آپ سے ملاخات کر لیتا جب تک وہ اپنا ہاتھ جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہ چھوڑتا تو اللہ کے نبی اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے یہ خائد تھے یہ امام امام الانبیاء تھے ختم الرسول تھے پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ کو رحمت بنا کے بھیجا تھا ان کی امتیوں کو چاہیے ان کے متبعین کو چاہیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے اہلِ حدیثوں کو چاہیے کہ اہلِ حدیث جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ کی ان اخلاق کو اپنے اندر پیدا کریں جیسے جس طرح صحابہ کرام احترام کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے ہی ضروری ہے کہ اس جماعت کے جو اخوان ہیں جو ہمارے بھائی ہیں اپنے ذمہ داران کا وہ ایسے ہی احترام کریں وہ ایسے ہی عدب کریں وہ ایسے ہی تکریم کریں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی علماء کی تقریم کرنے بزرگوں کا احترام کرنے ان کا حال کیا تھا زید بن امام شعبی لکھتے ہیں کہ زید بن ثابت جو حافظِ قرآن کاتبِ وحی تھے ایک مرتبہ مدینہ منورہ آئے مدینہ میں رہتے تھے جنازے میں انہوں نے شرکت کی جنازے میں شریک ہو کر جب واپس جا رہے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ اس امت کے بہت بڑے عالم و فاضل حمزاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے سجازات بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے زید بن ثابت کو ان کی سواری پہ سوار کر آیا سواری کا لگام پکڑ کر اس کو آگے آگے لے کر جا رہے تھے زید بن ثابت نے کہا عمزاد رسول اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازات بھائی مجھے شرمیدہ نہ کیجئے آپ چھوڑ دیجئے آپ بھی عالم ہیں آپ بھی فاضل ہیں آپ اہل بیعت میں سے ہیں اور آل رسول میں سے ہیں آپ کا مخام بہت بڑا ہے آپ چھوڑ دیجئے انہوں نے کہا ہاک ازا امرنا بیا نفعل بی علمائینا ہمیں اسی طرح کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علمائے کرام کا احترام کریں ہم اپنے علمائے کرام کی عزت کریں عمراء کی عزت کرنا ذمہ داران کی عزت کرنا بڑوں کا احترام کرنا یہ ضروری ہے اتحاد جماعتی اتحاد کے لئے ضروری ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذمہ داران پر تنخید نہ کریں ذمہ داران کے ساتھ حسنِ ذن رکھیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان رکھیں اللہ رب العالمین نے رشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمن اجتنبو کثیرم من الزن اے ایمان والو ایک دوسرے سے بدگمانی نہ کرو بدگمانی حسنِ ذن رکھنا چاہے امام بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ستر مرتبہ سے زیادہ حسنِ ذن سے کام لینا چاہیے آپ میں سے کسی نے کسی ذمہ دار کو اپنی کسی تخریب میں اپنی کسی گھر کے کامکاج میں یا کسی معاملے میں آپ نے دعوت دے دی وہ شریک نہیں ہو سکے تو ایسی صورت میں آپ کو حسنِ ذن رکھنا چاہیے نیک گمان رکھنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ بھول گئے ہوں ہو سکتا ہے طبیعت خراب ہو گئی ہو ہو سکتا ہے کہ کوئی معاملہ ہو اپنے ذمہ داران کے ساتھ علماء کے ساتھ احترام ہونا چاہیے ایک بات یاد آگئی چار منارہ مزید میں کھڑا ہوں ابھی ہمارے شیخ حجاز صاحب ندبی اللہ تعالی ان کی عمر میں برکت دے ان کے علم میں برکت دے جماعت کی خدمت ان سے مزید لیتا رہے میں یہاں مولانا عبد المتین صاحب کے ساتھ کوئی بیس سال بائیس سال ساتھ میں رہا جماعت کیا احترام کرتی تھی وہ احترام ہونا چاہیے میں نے دیکھا نکاح ہونے کے بعد دلہ دلہن والے مولانا کا مولانا کی مدد مولانا کو تحفے تحایب دیا کرتے تھے تحفے تحایب دیا کرتے تھے آج کیا ہے مولوی کو بلا لیتے ہیں کار بھیج کر نکاح پڑھانے کے لئے پڑھانے کے لئے نکاح ہونے کے بعد پھر ان کو ایسے بھول جاتے ہیں کہ ان کو خود سواری تلاش کرنی پڑتی ہے کیا احترام ہو رہا ہے علماء کا کیا احترام ہو رہا ہے مولانا سناؤ اللہ عمر السری رحمہ اللہ دیکھئے ایک دوسرے کے درمیان میں کس طرح کا تعاون اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدین وعن نسیحہ سید مسلم سید بخاری کے الدین وعن نسیحہ دین حمدردی خیرخواہی کا نام ہے جماعت میں اتحاد و اتفاق کے لئے ضروری ہے کہ اخوان جماعت آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں حسن زن سے کام لیں اگر حسن زن نہ ہو بدگمانی نہ ہو جماعت کے ٹوٹنے میں خاندانوں کے بکھرنے میں تجارتوں کو تجارتوں کے ختم ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے اور سب سے اہم چیز جماعت و جمعیت کے لئے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اخوان جماعت آپس میں حسن زن سے کام لیں اور دوسرا یہ کہ وہ دوسرے کے ساتھ حمدردی خیرخواہی کا جذبہ رکھیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدین وعن نسیحہ دین حمدردی خیرخواہی کا نام ہے سب سے پہلا شہر دامتی شہر جو تھا وہ مکہ مکرمہ تھا مکہ مکرمہ میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا اپنی جماعت و جمعیت مسلمانوں کی آپ نے جو تربیت فرمائی صحابہ کی جو تربیت آپ نے فرمائی اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو احکام نازل ہوئے سب سے پہلے حرام و حلال کے احکام نہیں نازل ہوئے فرائض کے احکام نہیں نازل ہوئے سب سے پہلے توحید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت کی گئی ایک دوسرے کے ساتھ حمدردی سے خیرخواہی سے پیش آنے کے احکام بہت سے آپ دیکھ لیجئے جو صورت مکی ہیں اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کھانا کھلانے کی فضلت بیان کی ایک دوسرے کی مدد یہاں تک کہ ہم جس کو چھوٹی سمجھتے ہیں اس کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ مسلمانوں کے اندر حمدردی کا جذوہ اس حد تک ہونا چاہیے کہ مسلمان اگر کوئی چیز استعمال کی پوچھتا ہے تو اس کی چیز اس کو پہنچانا چاہیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں دین حمدردی خیرخواہی کا نام ہے صحابہ نے پوچھا لیمن کس سے حمدردی آپ نے فرمایا لِلَّهِ اللہ کے ساتھ حمدردی خیرخواہی ہم کیا کر سکتے ہیں خیرخواہی اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ خیرخواہی کی تفسیر تشریح یہ کی گئی ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے مقام کو اس کے مرتبے کو اس کے حقوق کو جانا جائے اس پر عمل کیا جائے میرے بھائیو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان کی حمدردی یہ ہے ہمارے بھائی کی حمدردی یہ ہے کہ ہم اس کی کسی کسی خوشی میں کوئی مدد کر دیں اس کی کسی بیمار پرسی کریں یادت کریں تازیت کریں مالی مدد کریں اس کی تعلیم میں سب سے اہم سب سے بڑی حمدردی جو ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے سب سے اہم حمدردی یہ ہے کہ آپ اپنے ایک بھائی کو سب سے پہلے اس کو دین کی دعوت دیں توحید کی دعوت دیں توحید اس تک پہنچائیں اگر آپ نے اس کی دنیوی ہر ضرورت پوری کی جیسے کہ ہمارے سابق مخریم شیخ اجازہ حمد صاحب نے بتایا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں فلان جمعیت فلان جماعت بہت کام کرتی ہے بہت رفاہی کام کرتی ہے بہت مدد کرتی ہے میرے بھائیوں پہلا کام یہ ہے اولین کام یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کیجئے اس کی دنیا آپ نے بنا دی اگر اس نے آپ نے اس کی آخرت کی فکر نہیں کی توحید نہیں پہنچایا تو آپ نے اس کے ساتھ ہمدردی نہیں کی کوئی ہمدردی نہیں کی بلکہ آپ نے اس پہ ظلم ہی کیا اور اس کا حق آپ نے ادا نہیں کیا تو ایک اہل حدیث کو چاہیے چاہے چھوٹا ہو کے بڑا ہو اپنی استطاعت اپنی بسات کے مطابق دعوت توحید کو دوسروں تک پہنچائیں اپنی زندگی کا مشن بنا لیں ہمارے بہت سے نوجوان محض اس بنیاد پر کے بعض جمیعتیں محض اس بنیاد پر کے بعض تنظیمیں اور کچھ کہتے ہیں تو ہمارے ہی نوجوان ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں نوبت یہاں تک آئی ہے کہ ایک جگہ دلائل کی بنیاد پر دلائل کی بنیاد پر جو تنظیمیں اس وقت کرناٹک میں پنپ رہی ہیں اور کرناٹک میں وہ بہت زیادہ ترخی کر رہی ہیں اور پڑوس کی دیاستوں میں کتاب و سنت کی روشنی میں کہاں کہاں یہ جماعت کیسے امت مسلمہ کو گمراہ کر رہی ہے دین سے دور کر رہی ہے توحید سے کنارہ کر رہی ہے جب اس پہ تقریر ہوئی تو نام نحاد اہل حدیث آمین رفیدین کی بنیاد پر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اہل حدیث تو غلط ہے یہ الگ چیز ہیں کہ ہمارے امتیازی مسائل ہیں لیکن اخید توحید کے بغیر اس کی کوئی اہمیت نہیں توحید کو پہلے سمجھیں ان کے مخالف ہو گئے اور مجھے بھی ایک مرتبہ تنظیمات پر جو ہیں اس پہ کہنے کا مخادی آگیا میں نے سمجھایا درد دل کے ساتھ ان کی خیر خواہی میں ان کی ہم دردی میں ان کی آخرت کو بنانے کے لیے ہمارے بہت سے غجوان ہمارے مخالف ہو گئے کہ وہ لوگ یہ سارے کام کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں بتائیے آپ کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں دنیا میں جو کوئی نہیں کر رہا ہے وہ علماء اہل حدیث کر رہے ہیں ہندوستان میں جو کام نہیں ہو رہا ہے وہ کام اہل حدیث جمعیت کر رہی ہے آج دنکی کی چوٹ پر اگر کوئی توحید پر کہہ سکتا ہے اور کہہ رہا ہے تو جماعتِ حدیث ہے اور جماعتِ حدیث کے پتائیے علماء ہیں ہے کسی میں یہ طاقت بڑے سے بڑے کتاب و سنت کی روشنی میں کہتے ہوئے لرزاں و ترساں ہیں بند محفلوں میں کہتے ہوئے خوف کھاتے ہیں خوف زدہ ہیں اتنے سالوں ہو گئے آج تک ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کرام کو جن کو اس بات کا دعویٰ ہے کہ ہم ہی اس ملک میں اسلام کے علم بردار ہیں اور ہم ہی اس ملک میں اسلام کو نفاظ کرنے ان کی یہ طاقت نہیں ان کی یہ ہمت نہیں توحید پر کہیں ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم توحید پر کہیں گے تو ہم کو بھی لوگ اہلِ عجیز کہیں گے ہم کو بھی لوگ اہلِ عجیز کہیں گے اس لئے توحید توحید کے علاوہ سب کہیں گے اتباع سنت کے علاوہ سب کہیں گے تو اس دعوت کو عام کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اتحاد و اتفاع تصیبوا بحبل اللہ جمعیوں وَلَا تَفَرَّقُوا چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اختلاف نہ کریں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جماعت و جمعیت کو منتشر نہ کریں یہ جماعت و جمعیت پر آپ کی بہت آپ کا بہت بڑا حسام ہوگا میں بتا رہا تھا یہ تنظیمیں جو ہندوستان میں پنپ رہی ہیں یہ ایک بات بکر آگے بڑھنا چاہتا ہوں ایک تنظیم جس کا نام لیے بغیر آپ سمجھ جائیں گے اس کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ اس کرناٹک میں جو بابا بڑنگری کی درگاہ ہے اس کی آزادی اور اس کو حاصل کرنا اس کی زمین کو حاصل کرنا اس کا سب سے اصل مقصد ہے سب سے اہم مقصد ہے ان کا لیٹری سر پڑھ کے دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ اس کرناٹک کی ریاست میں مسلمانوں کی جائداد مسلمانوں کے مقدس مقامات اس میں بابا بڑنگری جو غیر مسلم خفزہ کرنا چاہتے ہیں اس کو آزاد کرانا وہ ہماری سب سے اولین ہمارا اولین کام ہے ان کے ساتھ اہلی دیز توحید پرست کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کا تعاون کھلے طور پر کر رہے ہیں کہاں چلی گئی کہاں چلی گئی کہ وہ غیرت کتاب سنت کی کہ آپ کے آبا اور ازداد نے کتنی خربانیاں دے کر کہ اس جماعت کو پربان چڑھایا اور یہ جماعتیں جمعیتی جو مساجد قائم ہیں میرے بھائیوں کہنے کے لئے بہت باتیں ہیں جماعت و جمعیت کے اندر جو بات ہونی چاہیے سب سے پہلے بزرگوں کا احترام ہونا چاہیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک مجلس میں جب آپ نے فرمایا کہ فلاں بزرگ کے لئے جگہ دیں جگہ نہیں ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی فرمایا جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے شرف کبیر نہ ہمارے بڑوں کے شرف کنا سمجھے وہ ہم میں سے نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا آپ درگزر کیجئے چھوٹوں سے خطا غلطی ہوتی ہے پکڑ کر اس کو اس کو کھیچنے کوشش نہ معاملات مشورہ کیجئے جماعت کے معاملات خاندان کے معاملات گھرے لو معاملات خصوصا جماعتی معاملات میں ذمہ داران سے بہت درد دل کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں بہت ہی زیادہ سنجیدی میں کہنا چاہتا ہوں کاموں کو چاہیے کہ مشورے سے کریں کام مشورے سے کریں گے تو دل جھڑتے ہیں میں امیر ہوں میں نازم ہو جو میں کہوں گا وہی چلے گا یہ طریقہ غلط ہے اللہ تعالیٰ فرما وَشَاوِرْهُمْ فِي الْعَمْرِ معاملات کیجئے آپ کچھ نہیں جانگتے آپ کو کچھ نہیں پتا ہے یہاں تک افسوس کی بات ہے بہت سی مسجدوں کے متولیان بہت سی جماعت و ذمہ داران کے امیروں کہتے ہیں آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ آکے نماز پڑھیں چلے جائیں بلکہ آپ کا دوسرا کچھ کام نہیں ہے یہ کوئی طریقہ کار ہے کسی اتحاد اتفاق ہوگا جماعت ترخی کرے گی اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے و الشاویر ہم فی العمر آپ مشورہ کیجئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے محتاج نہیں تھے مشورے کی ضرورت نہیں تھی دل رکھنے کے لئے کام کے طریقے کو بتانے کے لئے اللہ رب العالمین اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو ذمہ داران ہیں وہ باقیاد مشورے سے کام کریں اگرچہ کہ لوگ سامنے نہیں کہتے کسی کی حمد نہیں ہوتی سامنے کہنے کی یہ اب بہت حضرت کہے دیتے ہیں نہیں لیکن اس سے جماعتیں ترخی نہیں کرتی ہیں اس سے جماعتیں پھیلتی پھولتی نہیں ہیں جب بغیر مشورے کے کام ہوتے ہیں تو غلطی کے امکانات بہت ہوتے ہیں جب مشورے سے کام ہوتے ہیں تو اس میں غلطی کے امکانات کم سے کم ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احضاب کے غزوہ خندق کے موقع پر مشورہ فرمایا صحابے کرام سے کہ دس ہزار کی فوج آ رہی ہے مدینہ کی حفاظت کے لئے کیا کیا جائے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا اللہ کے نبی کو کہ مدینہ کے اطراف خندق خود دی جائے اللہ کے نبی نے خبون فرمایا اس کو دیکھئے مسلمان بج گئے کامیابی اللہ نے عطا فرما دی مشورے میں کیا برکت ہوتی ہے اور بعض مرتبہ مشورہ کرنے کے بعد مشورے پر عمل کرنے کے بعد اگر اس کا نتیجہ اچھا نہ آئے مشورہ دینے والوں کو موردِ الزام نہ ٹہرا جائے ان کو دوش نہ دیا جائے غصبِ اہد کے موقع پر نوجوان صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا ان کے مشوروں کے ذریعے سے کہ جنگ میدان کھلے میدان میں ہونی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مدینے میں رہ کر کے مخابلہ کیا جائے ان کو گلیوں میں مدینے کے گھیر لیا جائے نوجوان صحابہ اکرام چاہتے تھے کہ دو بدو دشمنوں سے میدان میں ان کا مخابلہ کریں اللہ کے نبی اندر تشریف لے گئے جنگی لباس پہن کر باہر آگئے صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ کا ارادہ ہے آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مدینے ہی میں آپ جنگ فرمائیں گے تو ہم اس کے لئے تیار ہیں ہم نے چاہا کہ آپ کو اس بات کے لئے راضی کر لیں آپ نے فرمایا ایک نبی جب جنگی لباس پہنتے ہیں تو پھر دوبارہ وہ اتارتے نہیں ہیں قیر غزو جنگی وحد کا نتیجہ کیا آیا سب آپ کے سامنے ہیں لیکن زندگی میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر میرا مشورہ خبول کیا گیا ہوتا تو یہ نوبت نہیں آتی آپ نے کبھی نہیں فرمایا مشورہ ہونے کے بعد جو بات تیہ ہو جاتی ہے اور جو مشورے ہوتے ہیں وہ امانت ہوتی ہے جماعت و جمعیت کے باتیں امانت ہوتی ہے آخری بات بتا کر میں اپنے اس خطاب کو ختم کر دینا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے بہت اہم سمجھتا ہوں جتنے ہمارے یہاں بھائی ہیں اور جو بھی آپ کے اہلِ حدیث وحد بھائی ہیں آپ کو چاہیے کہ اپنے سگے خونی رشتے کے بھائی سے بڑھ کر آپ ان سے محبت کریں خلبی محبت کریں تعلقات باقی رکھیں اپنے خوشی غمی میں آپ ان کو شرکت کریں اور ان کی خوشی غمی میں آپ شرک ہوں یہ آپ کے لئے ضروری ہے وہ حدیث آپ نے سنی ہے بارہا کہ ایک شخص راستے میں بیٹھا ہوا تھا ایک دوسرا کہیں جا رہا تھا سلام کر کے اس سے سوال کیا پوچھا کہاں جا رہا ہے کہاں کہ وہاں ایک صاحب رہتے ہیں میں ان سے ملاقب کرنے کے لئے جا رہا ہوں کیوں انہوں نے آپ پر کوئی احسان کیا ہے کہاں کچھ نہیں ہے کچھ تعلقات ہیں نہیں رشتے داری کہ کچھ نہیں ہے پھر کیوں جا رہے ہیں وہ کہنے لگے کہ وہ اللہ والا ہے وہ نیک ہے میں اس سے ملاقب کے لئے جا رہا ہوں تو وہ شخص نے جو سوال کیا تھا کہا میں انسان نہیں بلکہ میں فرشتہ ہوں اللہ رب العالمین نے تم کو یہ پیغام دینے کے لئے بھیجا ہے جس طرح تم اس سے اللہ کے لئے محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت رکھتا ہے میرے بھائیو ابھی حال میں ایک مخام پر ایک جگہ ایک بہت بڑا آدمی تاجیر تھا سیاسی اثر و سو رکھتا تھا وہ مسلک اہلیدیس کی طرف ماگل ہوا اس کے اپنے گنایات اتھیات وغیرہ سب جماعت کے احباب کو دے رہا تھا خریب تھا اچانک اس کے گھر میں کوئی حادثہ ہوا اس کے ہاں جنازہ اٹھا جب جماعت کے لوگ نہیں گئے تو وہ بیرے سامنے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا کہا کہ میں نے اپنے تعلقات کو دوست احباب کو رشتہ داروں کو جو کہ بہت بڑا کمبہ بہت وسیع تعلقات ایسی مصیبت کے موقع پر جب آپ کے بھائیوں نے جن کو میں اپنا بھائی سمجھا وہ نہیں آئے تو لوگوں نے مجھے تانہ دیا لوگوں نے مجھے تانہ دیا یہ حال ہے آپ نے کیا تربیت کی ہے جماعت کی تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک خاندان کی طرح رہیے آپ ایک کمبے کی طرح رہیے جس طرح صحابہ اکرام کوئی ایمان و اسلام خبول کر لیتا تو اپنے سگے بھائیوں سے بڑھ کر وہ اپنا دینی بھائی سمجھ کر خربان ہو جاتے تھے اس طرح کا اتحاد و اتفاق بدا کیجئے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو جو کچھ کہ ہم نے یہاں سنا اس فرامل کے توفیق اطاف فرمائے سل اللہ وللنبی و آخر دعوان عن الحمد للہ رب العالمین ازاكم اللہ خیر و احسن الجزا و بارک فيكم و تقبل جهودكم